چودھری محمد قیف شاہد علی یہ سلاودین ایوبی میموریل اردو ہائی سکول بھیون ڈی سے سرفراز سر ہمارے درمیان موجود ہیں میں سر سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں آگے سر پلیز آگے یہاں پر صوفے ہیں یہاں تشریف لائیں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں سر بڑے مصروف ترین اپنے شیڈول میں سے اور ایک دوسری جگہ سے یہاں پر خاص ہماری دعوت کو انہوں نے قبول کر کے وہ یہاں آئے ہیں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں بہت بہت شکریہ سبی نحمدہو و نسلی علی رسول کریم ام آباد صدر عالی وقام معزز سامین اہل میزان اور حاضرین جلسہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین اگرامی آج کے اس بار عنق جلسے میں میرا عنوان گفتگو ہے بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے مفلسی حسنِ لطافت کو مٹا دیتی ہے بشر کو بشر کی آغات بتا دیتی ہے پاک دامن پہ لگے دک یہی کہتے ہیں بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے صدر جلسہ آت میں اس جلسے میں اس بات کا پور زور اعلان کرتا ہوں کہ ہم اخلاقی نہیں معاشی بدحالی کا شکار ہیں اس بات کے لیے چند علال پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو کر دل و دماغ میں پیوست ہو جائے سامین اے کرام روٹی کے چند ٹکڑوں کے عوض دستے سوال دراز کرنے والوں کا مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے قابل گزارہ دودھ کی قلت سے دم توڑنے والے بچوں کا مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہیں آئے دن بھوک سے تنگ آ کر اپنے بچوں کے ساتھ موت کی آگوش میں سو جانے والے اور خودکشی جیسے انتہائی قدم اٹھانے والوں کا مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہیں زرد چہرہ آکے اندر کو دھسی ہوئی اور بڑھاپی کی وجہ سے جسم پر جھریہ لیے ہوئے اسپتال کے باہر چند روپیوں کے بدلے خون بیچنے والوں کا مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہیں چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا حاضرین چلسہ تنگ دستی بھوک اب تر معاشی حالات آل اخلاق اقدار کی زد ہے پہلے آپ پہلے آپ تو تب ہوتا ہے جب پیٹ کی بھوک اور گمے روزگار نہ ہو دو اور دو چار تب ہوتے ہیں جب پیٹ کی بھوک اور گمے روزگار نہ ہو چاند روٹی کی بجائے حسین تب لگتا ہے جب پیٹ کی بھوک اور گمے روزگار نہ ہو عبادت اور ریاضت میں بھی دل تب لگتا ہے جب پیٹ کی بھوک اور گمے روزگار نہ ہو روٹی نہ پیٹ میں ہو تو پھر کچھ جتن نہ ہو میلے کی سیر خواہش باغو چمن نہ ہو بھوکے گریب دل کی خدا سے لگن نہ ہو سچ ہے کہاں کسینے کے بھوکے بھجن نہ ہو سامین زمینی حقائق ہے کہ ہم اخلاقی پستی کا شکار نہیں بلکہ معاشی اپتری کا شکار ہے ہم معاشی طور پر انتہائی کمزور ہیں معیشت پر ان لوگوں کی گریفت اور اجارہ داری ہے جس کے آگے ہم مجبور اور بیبس ہیں اخلاق روبہ زوال ہیں ان تمام مسائل کی بنیادی وجہ معاشی اپتری کو بدحالی ہے معزز سامین ارباب اقتدار اور اہل دانش اگر اپنی توجہ اخلاقیات نہیں بلکہ معاشیات کی جانب دیں گے تو اخلاقیات کی تمام مسائل رفتہ رفتہ خود بخود ختم ہو جائیں گی بنیادی ضرورتیں انسان کو آسودہ کر دیتی ہے کسی معاشی کی صحت مندی اور اخلاقی بلندی کے لیے آسودگی شکم سہری اہم مقام رکھتی ہے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ انسان کو اس کی بنیادی ضرورتیں ہر ممکن فراہم کی جائے روٹی کپڑا اور مکان کے ساتھ اچھی صحت کے لیے درکار ذرائے اور وسائل کا بھی خاص خیال رکھا جائے اس طرح معاشیات کے ساتھ ساتھ معاشیات اور خلاقیات بھی فروغ پائے گی مفلسی سب بہار کھوتی ہے مفلسی سب بہار کھوتی ہے مرد کا اعتبار کھوتی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاغُ الْمُبِیتِ السلام علیکم وَلْحُبْتِ اللَّهِ عالی جناب افضال انساری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس طالب علم کوئی نام سے نواز ہیں اب اگلا جو نمبر ہے اس طالب علم کا یہ ہے سولہ نمبر سادیا اردو پرائمری اسکول ممرا سادیا اردو پرائمری اسکول ممرا سے یہ طالبہ شیخ ہمیرہ التمش